اسلام علیکم پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں کمپیور سائنس کے اس لیسن میں ہم گائیڈیڈ میڈیا کے بارے میں پڑھیں گے یہ ٹاپک ہمارے تین بورڈ فیڈرل کے پی کے بلوچستان کی کلاس نائنٹ کے چپٹر نمبر فور ڈیٹا کیونکیشن میں آتا ہے اس ٹاپک پہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد سٹوڈنٹ سیکھ پائیں گے ڈیفرنٹ ٹائپس آف گائیڈیڈ میڈیا کے بارے میں ٹویسٹڈ پیئر کیبل کو ایکسیل کیبل اور فائیبر آپٹک کیبل کیا ہوتی ہے یہ تینوں گائیڈیڈ میڈیا کس طرح سے کام کرتے ہیں یہ تمام ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکٹرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکٹرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.pk کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ ٹویسٹڈ پیئر کیبل کسے کہا جاتا ہے ٹویسٹڈ پیئر کیبل دراصل ہمارے پاس ایک ایسی کیبل ہوتی ہے اس میں ہم ڈیٹر ٹرانسمنٹ کرتے ہیں پیئر آف انسولیٹڈ وائر کے ذریعے یعنی دو وائر جو ہیں ان کا آپس میں جوڑ کے ایک پیئر بنا دیا جاتا ہے ان کو ہم آپس میں ٹویسٹ کر دیتے ہیں اور دونوں وائر جو ہیں یہ آپس میں انسولیٹڈ ہوتی ہیں انسولیٹڈ کا کیا مطلب ہے کہ ہر وائر کی اوپر ایک انسولیشن لگی ہوتی ہے جس سے دونوں وائر آپس میں محفوظ رہتی ہیں ایک دوسرے کا سگنل آپس میں وہ شیئر نہیں کر سکتی ایک دونوں کا سگنل آپس میں محفوظ رہتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں آپ کو چار پیئر نظر آ رہے ہیں ایک دو تین چار اور یہ چار پیئر جو ہیں ہر پیئر کے اندر دو وائر ہیں یعنی ٹوٹل آٹھ وائر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں ہر وائر جو ہے وہ ایک کنڈکٹر ہے اور اس میں سے کرنٹ فلو کر رہا ہے اور اس میں سے جو سگنل ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے لیکن دونوں وائر میں جو سگنل ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے یہ آپسٹ ڈائرکشن میں ہو رہا ہے اب اس کے اندر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹل ہم نے کیا وائر کو اس کی کیا وجہ تھی اس کی کیا ریزن تھی جبکہ ہمارے پاس جو نارمل سٹیٹ وائر جو تھی اس کا ہم نے استعمال کیوں نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وائرس کو آپس میں ٹویسٹ اچھلی کرتے ہیں تاکہ انوائرمنٹ میں ہمارے ماحول میں جو الیکٹرومیگنیٹک انٹرفیرنس ہے اس سے بچا جا سکے یعنی ہمارے ماحول میں ہمارے ایٹموسفیر میں مختلف سورسز کی وجہ سے الیکٹرومیگنیٹک انٹرفیرنس ہوتی ہے الیکٹرومیگنیٹک ویوز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے انوائرمنٹ میں موجود ہوتی ہیں وہ electromagnetic waves جب ہٹ کرتی ہیں وائر سے تو وہ اس کے signal کو disturb کر سکتی ہیں جس سے noise پیدا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ cross talk پیدا ہوتی ہے یعنی کہ آپ کا signal transmit ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی آواز produce ہو رہی ہے یا signal جو ہے وہ آپس میں mix ہو رہے ہیں تو اس کو eliminate کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ ان دونوں وائرز کو آپس میں twist کر دیا جس سے یہ ہوگا کہ وہ electromagnetic interference کو زیادہ بہتر طریقے سے counter کر سکیں گے یعنی electromagnetic waves جو ہے وہ ان کے اوپر effect نہیں ڈال سکے گی کیونکہ یہ دونوں وائرز جو آپس میں twist کی گئی ہیں ان دونوں کا آپس میں جو field generate ہوں گی وہ ایک دوسرے کے effect کو cancel کر دیں گی جس سے یہ ہوگا کہ environment کی جو electromagnetic waves ہیں وہ اس کے اوپر ان کا اثر نہیں ہوگا تو اس کی جو normal speed ہوتی ہے وہ 2 billion bits per second سے لے کر 10 billion per second تک ہو سکتی ہے اور یہ وائر جو ہے یہ عام طور پر استعمال ہوتی ہے networks کو computers کو آپس میں connect کرنے کے لیے local area network میں یا جو ہے وہ computers کو router کے ساتھ connect کرنے میں ان وائر کا استعمال کیا جاتا ہے اور عام طور پر اس وائر کو ایک نام دیا جاتا ہے اس کو ہم ایک اور نام سے بھی جانتے ہیں اس کو ہم Ethernet وائر بھی کہتے ہیں Ethernet وائر جو ہے کافی common ہے جو کہ عام طور پر ایک گھروں میں networkken کے لیے یہ cable استعمال ہوتی ہے اس کو ہم Ethernet وائر بھی کہتے ہیں اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس 4 pairs ہوتے ہیں total 8 viar ہوتی ہیں اس میں colors آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس 2 wires ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس brown ہوتی ہیں 2 wires ہمارے پاس blue ہوتی ہیں 2 wires ہوتی ہیں وہ green ہوتی ہیں اور اسی طرح 2 wires جو ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ orange wires ہوتی ہیں تو ایک color آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ جب ہم ان wires کو connect کرتے ہیں اپنے computer کے ساتھ تو یہ combination بنانے میں ہماری کافی help کرے گا اب ہم آگے چلتے ہیں اس کو ذرا in detail سمجھتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس ایک single wire ہوتی ہے یہ دراصل ہمارے پاس ایک conductor ہوتا ہے اور اس conductor کے اوپر جو ہے وہ ایک insulating coating چڑھائی جاتی ہے تاکہ ساتھ والی اپنی pair wire سے وہ محفوظ رہ سکے insulating wire یا insulation یا insulator کہتے ہیں کہ اس کو ہے وہ ایسا material ہوتا ہے جو اپنے میں سے electric current pass نہیں ہونے دیتا یعنی اس wire میں سے current pass ہو رہا ہے جو کہ conductor ہے ساتھ والی جو wire ہے اس wire کی current کے ساتھ جو ہے وہ mix نہیں ہوگا یعنی دونوں wire جو ہیں آپس میں shielded ہیں ان دونوں کے درمیان insulation ہے اور ایک coating ہے تو اس وجہ سے یہ دونوں wires آپس میں محفوظ رہتی ہیں اور ان 8 wires یعنی 4 pairs کو جو ہے وہ ایک cable jacket سے جو ہے وہ cover کر دیا جاتا ہے تاکہ جو ہماری physical conditions ہیں جیسے کہ air ہو گئی ہوا ہو گئی یا بارش ہو گئی یا تیز heat ہو گئی اس سے بچا جا سکے اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو wires ہیں ان کو connect کیسے کیا جاتا ہے اگر آپ اس wire کو ایتھر نیٹ wire کو اس twisted pair cable کو اگر آپ اس طرح سے cut کریں گے تو اس کے اندر آپ کو اس طرح سے combination نظر آئیں گے لیکن جو ہم نے اس کو connect کرنا ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے coaxial cable کے بارے میں coaxial cable دراصل ہمارے پاس ایک transmission medium ہے transmission medium کسی بھی ایسے ذریعے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم data کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے جا سکتے ہیں اسے ہم transmission medium کہتے ہیں wire transmission medium جو ہے یہ wired بھی ہو سکتا ہے یعنی اس کے اندر wire کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے ہم کسی wire کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ data پہنچا سکتے ہیں یا ہم wireless یعنی wire کے بغیر data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں تو coaxial cable دراصل ہمارے پاس wire communication ہے اور اس کے اندر ہم اس wire کا استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کو اس وقت picture میں نظر آ رہی ہوگی اس سے پہلے ہم ایک wire استعمال کرتے تھے data کو electrical signal کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے اسے ہم نے نام دیا تھا telephone line کا جس کی picture آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک telephone line ہے جو اس سے پہلے استعمال ہوتی تھی اس کو replace کیا اس coaxial cable نے جو کہ اس telephone line سے زیادہ طاقتور ہے اب coaxial cable کو سمجھنے کے لیے اب ہم اس کا structure سمجھتے ہیں ہم نے یہ بات جان لی کہ یہ استعمال ہوتی ہے data کو electrical signal کی شکل میں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے جانے کے لیے اب ہم اس کو جو ہے سمجھتے ہیں اس کا structure اس کے اندر چار parts ہوتے ہیں سب سے important part جو اس wire کا ہوتا ہے وہ یہاں پہ D سے اس کو show کیا گیا ہے یہ جو آپ کو یہاں پہ پتلی سی copper wire نظر آ رہی ہے یہ دراصل ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے بقاعدہ electrical signal کو transfer کرنے کے لیے یہی وہ wire ہے جو کہ ہمارے data کو لے کے جاتی ہے اس کو copper core کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ جو آپ کو پتلی سی wire نظر آ رہی ہے اب آپ اس wire کو copper wire کے اندر چونکہ ہمارا electrical signal travel کر رہا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو protect کرنا ہوتا ہے اس کو محفوظ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم نے کچھ ایسی layers بچھائی ہیں جس سے ہمارا جو main copper core ہے یہ ہمارا محفوظ ہو جاتا ہے اور ہمارا electrical signal اس سے محفوظ رہتا ہے باقی کی layers کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں اس کے اوپر جو آپ کو سی یہاں پہ لکھا ہونا جاتا ہے یہ دراصل ہمارے پاس کیا ہے یہ insulator کہلاتا ہے insulator کہتے ہیں کوئی بھی ایسا material جس میں اس سے electric current پاس نہ کر سکے اسے insulator کہتے ہیں تو یہ insulator ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کو لگانے کی اس کو ہم جانیں گے تھوڑی دیر میں اس کے اوپر آپ کو ایک copper shield نظر آ رہی ہے یہ ہمارا پاس چھوٹی چھوٹی copper wires ہوتی ہیں جن کو ملا کے ہم ایک copper shield بناتے ہیں یہ کیا کرتی ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں example لیتے ہیں کہ let's suppose اگر آپ نے point A سے point B تک data کو لے کے جانا ہے اس wire کے ذریعے تو اس wire کو خطرہ یہ ہوگا کہ اس کے آس پاس جو electromagnetic interference ہے وہ ذرا اصل اس کو disturb کر سکتی ہے اس کے اندر موجود electrical signal کے اندر مداخلت کر سکتی ہے یہ جو electromagnetic interference ہے یہ کافی خطرناک ہو سکتی ہے تو اس electromagnetic interference سے بچنے کے لیے جو کہ اس کے outside موجود ہوتی ہے ہمارے atmosphere میں ہمارے فضاء میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی اس wire میں اس copper shield کا اضافہ کرتے ہیں جو copper shield ہے اس کا ہم اضافہ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی electromagnetic interference اس copper sheet سے جب ٹکراتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس copper sheet کی اپنی ایک electric field ہوتی ہے اور اس کی اپنی ایک magnetic field ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ باہر کی جو electromagnetic interference ہے وہ جب اس سے آکے strike کرتی ہے تو دونوں ایک دوسرے اپنے ایک دوسرے کے effect کو cancel کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو main wire ہے وہ main wire کونسی ہے جو copper core wire ہے center میں جو ہے یہ محفوظ رہتی ہے تو اس کا مقصد آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں جس کو بی سے یہاں پہ شوک کیا گیا ہے اور اس کو ہم woven copper shield کہتے ہیں اب آپ کو یہاں پہ ایک مقصد یہاں پہ سمجھ آ جانا چاہئے کہ یہاں پہ insulator کا کیا مقصد تھا insulator دراصل wire D اور wire B یعنی copper core اور copper shield کے بیچ میں کام کر رہی ہے تاکہ copper shield کی جو electromagnetic fields ہیں وہ یا اس کا جو signals ہیں وہ ہماری main copper core میں interference نہ کر سکیں اسی لئے ہم نے کیا کیا ہے درمیان میں white color کا یک dielectric ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے جس سے یہ دونوں wires کے signals آپس میں mix نہیں ہوتے تو یہاں سے آپ کو بات سمجھ میں آگئے ہوگی اس کے علاوہ اس coaxial cable کی اوپر black color کی ایک اور shield ہوتی ہے جو کہ plastic shield کلاتی ہے جس کو ہم plastic sheet کہتے ہیں یہ ہمیں یہ کیا کرتے ہیں باہر کی جو physical conditions ہیں جیسے کہ air ہو گیا temperature, heat یا کہیں پہ کوئی cut لگ جاتا ہے اس سے بچاؤ کے لئے یہ استعمال ہوتی ہے تاکہ physical conditions سے atmosphere کی اس ستار کو محفوظ کیا جا سکے تو یہ ہماری coaxial cable ہے اور اس کی اندر جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کی speed normal telephone line سے کافی زیادہ ہے اس کی speed ہے 200 million bits per second یعنی ایک second میں 200 million bits travel کر سکتی ہیں اس آپ کی copper core میں سے electrical signals کی شکل میں اس کے علاوہ ابھی جو اس میں مزید development ہوئی ہے وہ 500 million bits بھی اس کے اندر سے travel کر سکتی ہیں تو یہ ہم نے coaxial cable کے بارے میں جان لیا اب ہم اس کی ایک example اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ optical fiber کسے کہا جاتا ہے optical fiber دراصل ہمارے پاس ایک communication medium ہے اس سے پہلے ہم نے communication medium کی بارے میں پڑا تھا کہ communication medium ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جس کی ذریعہ ہم data کو ایک device سے دوسری device تک لے کے جاتے ہیں ابھی جو medium ہیں یہ دو types کا ہوتا ہے ایک جس کو ہم wireless کہتے ہیں یعنی وائر کے بغیر اپنے data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا اور دوسرا وائر کا استعمال کرتے ہوئے data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا تو optical fiber جو ہے وہ دراصل اس category میں آتا ہے یعنی optical fiber دراصل ہمارے پاس ایک وائر ہوتی ہے یہ ایسی وائر ہوتی ہے جو کہ data کو transmit کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اب یہ جو وائر ہے ہمارے پاس optical fiber اس کے اندر جو technology استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ light waves کا استعمال کرتے ہوئے data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے اور یہ جو light waves ہیں یہ travel کرتی ہیں ایک transparent strand میں transparent strand جو ہے وہ ایک دراصل ہمارے پاس ایک بہت ہی باریک بال جتنا جتنا انسانی بال جو ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے اس طرح ایک باریک ہوتا ہے اور یہ بنا ہوتا ہے pure glass سے یعنی شیشے کا یہ بنا ہوتا ہے اور اس میں سے جو ہے وہ light wave جو ہے وہ travel کرتی ہے اور اس کی speed جو ہے وہ کافی تیز ہوتی ہے اسی وجہ سے کیونکہ light کی جو speed ہے وہ کافی زیادہ fast ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی interference جو electromagnetic interference جو اس سے پہلے ہمیں phase کرنا پڑی تھی copper wire میں یا coaxial cable میں electromagnetic interference کی وجہ سے ہمارا data جو ہے وہ signal جو ہے وہ disturb ہو جاتا تھا لیکن اس میں ہمارے پاس کوئی interference نہیں ہوتی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس picture میں یہاں پر بہت ہی thin size کے بہت ہی باریک size کے ایک glass strands آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی باریک جو ہے وہ ایک thin strand ہے اب یہ جو ہمارے پاس thin hair like بالکل بال کے size کے برابر جو strand ہے اس میں سے light wave جو ہے وہ travel کرتی ہے اور ہمارا data جو ہے اس light wave کے ذریعے ایک جگہ سے دوسرے جگہ travel کرتا ہے اور یہ اپٹیکل فائبر جو ہے وہ up to 50,000 communication lines جو ہیں اس کے ذریعے data جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ transmit ہو سکتا ہے اور ایک وقت میں trillion bits per second یعنی اس کی جو speed ہے اس کا آپ comparison کر سکتے ہیں normal copper wides ہے جو کہ mega bits per second میں ہمارے data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے یہ trillion bits per second جو ہے ایک second میں اتنے bits جو ہے وہ travel ہو سکتے ہیں اس optical fiber سے تو اب ہم چلتے ہیں اس کی مزید اس کی detail جانتے ہیں اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس picture میں ایک optical fiber کو جو ہے بہت ہی detail سے سمجھائے گیا ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس main جو تین parts ہوتے ہیں optical fiber کے پہلا part جو ہوتا ہے اس کا core core جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس central area ہے جہاں سے ہماری light wave جو ہے وہ اس میں travel کرتی ہے signal کو carry کرتی ہے اور data کو ایک جگہ سے اوپر لے کے جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک layer ہوتی ہے cladding کی یہ cladding ہے اور اس کے center میں سے core پاس ہو رہی ہے اور اس cladding کی اوپر جو ایک coating ہوتی ہے جو کہ ہماری اس main جو ہمارا thin strand ہے اس کو محفوظ رکھتی ہے اور اس کے اوپر پھر ہم نے مزید protection کے لیے ایک اور shield چڑھائی ہوتی ہے اس کو ہم strength member کہتے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے ایک اور outer jacket اس کے اوپر ہم نے shield کی ہوتی ہے کیونکہ اس wire نے آگے جا کے water میں سے گزرنا ہوتا ہے زمین کی نیچے سے گزرنا ہوتا ہے اس لئے اس کو بہت زیادہ protection کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آپ کو یاد رہا ہے کہ ہمارے جو light wave ہے وہ اس central core سے پاس ہوتی ہے اور transmit ہوتی ہے اب یہ جو آپ کو یہ جو area یہاں پہ میں highlight کر رہا ہوں اگر آپ کبھی بھی fiber optics کو جو ہے اگر cut کریں گے اور اس کو open کریں گے تو آپ کو اس طرح کی figure نظر آئے گی اس طرح کی picture نظر آئے گی اب اس کے اندر جو آپ کو ایک thin size بہت ہی باریک color کا جو آپ کو یہ central wire نظر آ رہی ہے دراصل یہ ہماری main optical fiber اور اس thin wire کے جو ہے وہ تین parts ہیں جو کہ ابھی ہم نے discuss کی ہیں یہ جو باریک سے wire ہے اس کے تین حصے ہیں اس کے اوپر والا جو آپ کو coating نظر آ رہی ہے اس کی coating ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے بہت ہی باریک ایک glass ہوتا ہے اور اس glass کے اندر یہ دو main چیزیں ہوتی ہیں ایک cladding ہوتی ہے اور اس کے اندر central core ہوتی ہے جس میں سے ہماری light wave transmit کرتی ہے تو یہ اس کا structure جو ہے یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے تو اس کے اوپر جو ہے اس thin size یہ جو thin size ہمارے پاس wire ہے thin wire اس کے اوپر پھر ہم نے مزید protection چڑائی ہوتی ہے تاکہ ہم اس کو محفوظ کر سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے جو ہے وہ multiple thin wires ہیں یہ multiple optical fibers ہیں bundles of optical fibers ہیں اور اس میں سے جب light transmit ہوتی ہے تو اس کی اس کو ذرا اگر ہم imagine کریں تو اس طرح سے central جو ہماری core ہے اس میں سے اس طرح سے جو light waves ہیں وہ transmit ہوتی ہیں اب اگر ہم بات کریں اس کے working principle کی کہ light waves جو ہیں وہ دراصل کس طرح سے data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں تو اس کا جو working principle ہے اسے کہا جاتا ہے total internal reflection total internal reflection جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا basic principle ہے اب دیکھیں جب بھی ایک light wave اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے light wave کو کیوں چونا light wave کے ذریعے ہم کیوں data transmit کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے اندر جو ہم نے material use کی ہے وہ ہم glass material کیوں استعمال کر رہے ہیں اب glass جو ہے اس کے اندر یہ capability ہوتی ہے کہ وہ light کی جو basic properties ہیں light کی جو basic properties ہیں جب بھی light transmit ہوتی ہے reflection اور reflection یہ کچھ basic properties ہیں اس کی light کی اب light wave جو ہے وہ جب اس glass میں اسے transmit ہوتی ہے تو وہاں پہ ان properties کو observe کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب بھی light wave travel کرتی ہے تو یہ دو properties ان کو دیکھا جا سکتا ہے اب reflection جو ہے وہ کب ہوتی ہے جب light travel کرتی ہے کسی ایک میڈیم میں اس کے بعد وہ strike کرتی ہے کسی دوسرے میڈیم میں تو وہاں سے وہ دو possibilities ہیں یا تو light wave مکمل reflect ہو جائے یا پھر light کا کچھ حصہ جو ہے یہاں سے reflect ہو جائے یعنی یہاں سے پار ہو جائے اس میڈیم میں داخل ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں чем Patgon کیونکہ کیونکہ صفحہ کیونکہ کیونکہ آپ